آج کی اس ویڈیو میں میں اس کے بارے میں بات کرنے والا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یعنی کی موبائل فون جو آپ کے جسم سے جھوڑ چکا ہے دوست کی آتی میں پتا ہے کہ اس دنیا میں 95% ایکسیدن ہوتے ہیں صرف فون کی وجہ سے اس دنیا میں 95% لوگ اگر ڈیپریشن میں ہیں تو وہ بھی فون کی وجہ سے اس دنیا میں اگر سوسائٹ ہو رہا ہے تو زیادہ تر کیسز میں وہ بھی فون کی وجہ سے ہوتا ہے اس دنیا میں آل سی لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی فون کی وجہ سے فون ایک بہت بڑی ایڈکسن بن چکی ہے فون آت کینسر سے بھی خطرناک بیماری بن چکا ہے لیکن میرے دوست ایم سوری اس کی کوئی دوائی یا ویکسن افی تک انیون نہیں ہوا ہے فون کی بیماری نے آج لوگوں کو ایک زندہ لاز بنا دیا ہے لوگوں کے اندر سوچنے کی فیصلہ لینے کی طاقت کم گئی ہے میرے دوست فون نے ہمیں گولام بنا دیا ہے جو لوگ فون کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ زندگی میں کچھ بھی اکھاڑا نہیں پاتے یہاں بتاؤں مجھے تم پورے دن فون چلا کر کیا اکھاڑا لیتے ہو جتنے میں تم فون کا نشاہ کر رہے ہوتے ہو اتنے میں میں یوٹیوب میں ویڈیوز بنا کر لاکھوں روپے چھاپ لیتا ہوں کوئی بہت بڑا مینجر بن جاتا ہے تو کوئی بزنسمنٹ بن جاتا ہے تو کوئی آئی ایس آئی پی ایس بن جاتا ہے سپنے نہیں ہے کیا تمہارے پاس شوق نہیں ہے کیا تمہارے پاس زندگی میں کچھ کھانے نے کی یہ ایک دن کی بات نہیں ہے میرے دوست تم لوگوں نے اسے اپنا ایک ڈیلی روٹین میں شامل کر لیا فون نے انسان کے دماغ کو بہت ہی زیادہ کمزور بنا دیا آج دس سال کا بچہ اپنے باپ کے ایکاؤنٹ سے دس ایر پر نکال کر فون لی لیتا ہے اور کیم کھلتا ہے اور لاسٹ میں بات روم میں زیادہ کر سوسائٹ کر لیتا ہے اب بتاؤں مجھے کیا کہے آج جو لوگ آئی فون ایفٹ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں انہیں بس ایک تھوڑا سا استعمال کرنا ہوتا ہے انہیں پتا نہیں ہوتے کہ ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ہے میرے دوست اگر تم اس جہال میں فسے تو کل کو آئی فون سے نوکیا پر آنا پڑ سکتا ہے یار مجھے ایک بات بتاؤ اتنے ہنٹے فون کے پیچھے برواد کر کے کیا مل جاتا ہے تھوڑا سمیہ کا مجھا بس اور کچھ نہیں لیکن اس مجھے کے چکر میں گھر میں ڈاٹ سنی پڑتی ہے گھر والوں کی ذمہ داری کی بات کرتے ہو تم پر ماباب کی ذمہ داری ہے انہیں اچھے زندگی دینی ہے تم پر بھان کے شادی کی ذمہ داری ہے تم پر تمہارے فیوچر کی ذمہ داری ہے تم پر تمہارے کیریکٹر اور ریسپیک کی ذمہ داری ہے تم پر تمہاری اسٹڈی کی ذمہ داری ہے اب بتاؤ مجھے اتنے ذمہ داریاں تم اپنے فون پر وقت بھرواد کر کے نبھا لوگے کیا بات کرتے ہو اچھا اگر بات کرتے ہیں جہاں تک مجھے کیے مجھے ایک بات بتاؤ آگے کچھ ہی سالوں میں تمہیں اپنے گھر کے لیے جمیل لینے ہوگی لوگوں کے نظروں میں ایک بہت بڑا عزتدار انسان بنوگے بڑے اور مہنگے گاڑیوں میں گھومیں گے تمہارے پاس پیسہ ہوگا پاور ہوگا تب تمہیں مجھا نہیں آئے گا یا صرف موبائل چلانے سے یہ ہو جائے گا صرف فون کو چھوڑ دینے سے تم ابھی کے مقابلے میں 50% زیادہ آگے بڑھوگے اور پوری رفتار میں بڑھوگے تمہارے مہباب نے تمہارے فون کے لیے خود کے فون کو چلانا چھوڑ دیا تم آج کی جنڈیشن ہو اگر تم بھی اسی گنجے میں فس گئے نا تو تمہارے زندگی جھان ہو جائے گی اب مجھے پتا ہے کس اڈکسن سے نکلنا تھوڑا مشکل ہے لیکن میرے دوست جب لوگوں نے ڈرکس کے نصے سے آزادی پاہی ہے نا تو یہ فون کیا چیئے گا دیکھو تمہارا دماغ ایک دم نیگیٹیب ہو چکا ہے اگر تم پڑھنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرو گے نا تو تم بڑھاک جاؤ گے اور واپس فون میں گھ جاؤ گے اس کے لیے کوئی سینٹیفک ٹپس ہے اس کو فالو کرو اور اس اڈکسن سے آزادی پاہ تم خود کو گھر کے یا آفیس کے کسی بھی امپورٹنٹ ٹام میں بیزی رکھ سکتے فون کو میوٹ کر کے گھر کے کسی بھی کونے میں نہ رکھ دو تاکہ تم اس فون کو دیکھنا پاؤ خود کو اسٹرڈیز یا آوٹڈور گیم میں بیزی رکھو نئینے سکل سکھو میڈیٹیشن، افرمیشن، وائٹنگ، ہیبیٹس جیبلپ کرو اور اپنے لیے باہر مزہ دھو کوئی فیڈنیس، گول ٹیک بناو نئی ریسی پی سکھو بکس پڑھنے کی عادت ڈھائیں یہ سب عادتیں تمہیں ابھی کے مقابلے بہت زیادہ پوزیٹیو اور خوش رکھے گی اور فیوچر میں تمہیں اس کا بہت خوب ایڈوانٹیج ملے گا اور لاسٹ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میرے دوست اگر تم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ بننا چاہتے ہو تو ٹائم کو ویسٹ نہیں بلکہ ٹائم کو انویسٹ کرو اس فون کا صحیح استعمال کرو یا پھر فون کو ہی چھوڑ دو تو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کیجئے گا اور ابھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے نا تو کر لو کیونکہ اس چنل پر ایسی ویڈیوز ہمیشہ ملتی رہتی ہیں چاہتے ہیں ویشوالدویل